ملاوٹ سے پاک دودھ کی فراہمی کے لیے اقدامات بھی جاری ہیں وزیراعظم کی ہدایت پر پیسچرائز دودھ کے حوالے سے لاہور کو موڈل سٹی بنایا جائے گا یہ منصوبہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکا صوبائی وزیر خوراک اور ڈی جی فوگ نے عملی اقدامات کے لیے تفصیلی بات چیت بھی کی ہے اسی پر ریپورٹ کر رہے ہیں عمران ملیک عوام کو ملاوٹ سے پاک میاری دودھ کی فراہمی کی یقینی کوششیں وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق پیسچرائز دودھ کے حوالے سے لاہور کو موڈل سٹی بنانے کے اقدامات کھلا دودھ بند کرنے اور پیسچرائز دیشن پالیسی لاغو کرنے کا منصوبہ حتمی مراحل میں داخل صوبائی وزیر خوراک سمی اللہ چودری اور ڈی جی فوڈ آتھارٹی کی ملاقات پہلے مرحلے میں لاہور کو موڈل سٹی بنا کر پیسچرائز دیشن قانون لاغو کیا جائے گا کھولے دودھ کی فروک بند کرنے سے ملاوٹ پر کابو پانے میں مدد ملے گی وزیر خوراک سمی اللہ چودری کا کہنا تھا کہ ملاوٹی دودھ کا استعمال خطرناک بیماریوں کا باعث بنتا ہے پیسچرائزیشن قانون کو چھوٹے کسان کے لئے فائدہ مند بنانے کی پالیسی بھی وضع کی جا رہی ہے سستی پیکنگ اور محفوظ دودھ کی فراہمی کے حوالے سے جامعہ لائے عمل بنایا جا رہا ہے ڈی جی فوڈ آتھارٹی کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کا کہنا تھا کہ پنجاب کے عوام کو صحت مند خوراک کی فراہمی کے لئے مربوط پالیسیاں لارہے ہیں ڈی جی فوڈ آتھارٹی نے کہا کہ ملاوٹ اور جال سازی کے خاتمے کے لئے سخت قانون سازی بھی کی جا رہی ہے کیامرہ ٹیم کے ہمراہ عمران ملک لاہور نیوز